اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم کی آیتیں پڑھنا ہوں آیت نمبر تیس اکتیس بتیس فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ حَنِیفَا پس آپ یقصو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اس کے بنائے ہوئے کا بدل نہ نہیں ذالک الدین القیم یہی صدہ دین ہے وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مُنِي بِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسے کے طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ بنو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے کُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں ان پر خوش اور مطمئن ہیں بدقسمتی سے ملتِ اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بڑھ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعمِ باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا جو حق پر ہوگا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا ہمیشہ یاد رکھنا اصل دین ایک ہے اور وہ ہر پیغمبر پر اپنی کامل شکل میں اترا ہے وہ ہے ایک اللہ کی طرف رجوع ایک اللہ کا ڈر ایک اللہ کی عبادت ہماتن ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہی دین فطرت ہے یہ دین ابد طور پر ہر انسان کی نفسیات میں سمویا ہوا ہے تمام پیغمبروں نے اسے ایک دین کی تعلیم دی ہے مگر ان کے پیرووں نے ان کے شاگردوں نے ان کے بعد کے آنے والی نسلوں نے ایک دین کو کئی دین بنا ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کئی دین ہمیشہ ان اضافی بحسوس سے بنتا ہے جب بات کے لوگ پیغمبروں کی ابتدائی تعلیمات میں پیدا کرتے ہیں عقائد میں نوع اجات مشہقافیاں عبادات میں خود ساختہ مسائل زمانے کے تاثر کے تحت دین کی نئی نئی تعبیر ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جب بعد کے دور میں ایک دین کو کئی دین بنا دیتی ہیں جب یہ اضافی وجود میں آتے ہیں تو لوگ اصل دین کے بجائے اپنے انہی اضافی پر سب سے زیادہ زور دینے لگتے ہیں جن کے بدولت وہ دوسرے گروہ سے جدا ہو کر الگ گروہ بنے ہیں ایک گروہ ایک قسم کے اضافی پر زور دیتا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے قسم کے اضافی پر زور دیتا ہے اس طرح بلا آخر یہ نوبت آتی ہے کہ ایک دین کو ماننے والے عملاً کئی دینی گروہ میں بٹھ کر رہ جاتے ہیں اسے لئے اس وقت میں امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اب تو یہ حال ہوا اب تو یہ حال ہوا تو پر امت کو جوڑنا مشکل ہو گیا جسے ناممکن کہتے ہیں اتنے مذہب بن گئے اتنے 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 سارے دنیا بجا کر دیکھوا آپ الگ 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 اور اگریسیت یاد رکھنا کہ جب دین کی حقیقت نکل جاتی ہے تو دھوم دھام والا دین وجود میں آتا ہے دھوم دھوم دھام دھوم دھام مطلب کہ اس کی حقیقت نکل گئی ہے پھر آدمی اسے دھوم دھام کے دین کے بیچے چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا اس کا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو اور اللہ جل جلال عم نوالہ ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين